سی او ای ٹی امتحان کے حوالے سے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے ناظرین کرام سی او ای ٹی کے امتحانات جمہو کشمیر سے باہر ہونے جا رہے ہیں اور جمہو کشمیر کے تمام طالب علم بہت مشکلات میں پرشانی میں آج بھی کشمیر کے اندر والدین نے جم کر پروٹسٹ کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو امتحانات دینے کے لیے بچے جا رہے ہیں یہ تمام غریب خاندانوں سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں اور یہ وہ بچے ہیں جو سرکاری سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور بڑی غریب فیملیوں سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں اب انہیں سی او ای ٹی کے امتحانات کو مکمل کرنے کے لیے اور اس پیپر کو دینے کے لیے جمہو کشمیر سے باہر جانا ہے پٹیالہ چندیگرڈ امرت سر مختلف جو ڈسٹرکس ہیں اور باہر کی مختلف ریاستے ہیں وہاں پہ جانا ہے پیپر دینے کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ بچے وہاں پہ امتحان دینے کے لیے جائیں تو جائیں کیسے غریب گروں سے بچے تعلق رکھ رہے ہیں کرایاں ان کے پاس نہیں ہیں ایک بہت بڑا بڈر ان کے کندوں پہ ہے اور اس سے بڑا بڈر یہ ہے کہ جو امتحان دینا ہے وہ باہر کی ریاستوں میں جا کے دینا ہے تو یہ ایک بڑا ڈفکل چیلنج ہے ان بچوں کے لیے اور ایسے وقت میں یہ غریب گروں کے ساتھ تعلق رکھنے والے بچے پیپر نہیں دے سکتے ہیں اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اتنا کرایاں نہیں ہیں جو بچہ کپوارا ٹنگڈار لولاب کرنا گاندربل بانڈیپورا بارامولا سوپر یا اس کے ساتھ ہندوارا کپوارا کئی سارے مختلف ڈسٹرک سے تعلق رکھنے والا ہے وہ بچہ کس طریقے سے جناب اتنا دور جا کے پیپر دے گا جو بچہ گھر سے صرف سرینگر تک آیا ہے وہ بچہ اتنا چار سو پانچ سو ایک ہزار کلومیٹر کیسے تہہ کرے گا اور وہ بچیاں وہ غریب گھروں کے ساتھ تعلق رکھنے والی بیٹیاں کیسے جائیں گی پیپر دینے کے لیے جمہو کشمیر سے باہر اگر پیپر دینے جانا ہے تو اس کا کیا یہ مقصد ہے کہ ٹرانسپرنسی نہیں ہے کیا یہ مقصد ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر امتحانات بہترین طریقے سے کنڈکٹ نہیں کروائے جا سکتے ہیں یہ جمہو کشمیر کے اندر جو امتحانات لے سکتی ہے وہ لینے سے انکار کر رہی ہے یا پھر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آج انہیں یہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی جو ہے یہ باہر کی ریاستو میں بلا رہی ہے پیپر دینے کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گرمی کتنی ہے کلائمیٹ چینج ہوگا بچے بیمار ہو جائیں گے اتنا زیادہ ٹرائول کرنا ہے بچے ہوں زیادہ تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بچوں کی کافی زیادہ عمر ہے چھبیس تائیس سال کے بچے ہیں گھومیں فیرے ہوئے بچے ہیں ہاتھ سے نکلے ہوئے بچے ہیں جنہیں سب چیزوں کا معلوم ہے علم ہے یہ تو وہ سٹوڈنٹس ہیں جو ابھی حالیہ ہی بارویں پاس کیے جنہوں نے ابھی یہ پوری طریقے سے مائچور بھی نہیں ہوا ہیں اور انہیں ابھی پوری نالج بھی نہیں ہیں نہ انہیں راستہ معلوم ہے نہ انہیں ٹریفک کا پتہ ہے کب کہاں سے کون سی گاڑی نکلتی ہے یہ انجان ہیں اور غریب گروں سے تعلق رکھنے والے ہیں تو یہ کس طریقے سے امتحان دینے کے لیے وہاں جائیں گے یہ تو سرکار نے ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیا میں ایڈمنسٹریکشن سے سرکار سے رکویسٹ کروں گا کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے اس رولز میں اس گائیڈ لائنز میں تبدیلی آنی چاہیے اور ان بچوں کو امتحان دینے کا موقع جو ہے وہ جمہو کشمیر میں دینا چاہیے یہ بچے یہاں پہ امتحان دے اور یہ ان کا حق ہے اور اسی کے لیے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ظلہ ترکیاتی جتنے بھی کمیشنر ہیں مختلف ڈسٹریکس کے ان سب سے اور ڈسٹریک ایڈمنسٹریکشن سے بھی فیلال کے طور پر ایک چھوٹی سی پیشکش آمیر سوہل کے ساتھ اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو فالو کریں